کوئی بھی راجس سرکار یوجنا اس لیے بناتی ہے تاکہ اس کا فائدہ غریبوں کو مل سکے بنچتوں کو مل چکے اور مزدوروں کو مل سکے سرکاری یوجناوں کو عملی جامع پہنانے کی پوری کوشش کرتی ہے بڑے فل پروف پلان بنا جاتے ہیں لیکن پچھلے سال شیوراز سرکار نے جو سنبل یوجنا بنائی اب اس کے سائیڈ ایفیکٹ سامنے آنے لگے ہیں اور سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ یہ کہ کملنا سرکار کا دعویٰ ہے کہ اس میں چھے ہزار کروڑ سے زیادہ کا گھوٹالا ہوا سرکار کا یہ ترک ہے کہ اس میں ایسے اپاتر لوگ اب چنہت کیے گئے ہیں جو اس یوجنا کے دائرے میں نہیں آتے تھے پیتیس ہزار آئیکر داتا تک اس یوجنا میں سبسیڈی کا فائدہ اٹھا رہے تھے یعنی زہر سی بات ہے کہ مدھیم ورگ جو ایمانداری سے اپنا ٹیکس چکاتا ہے اس کے پیسے پر کچھ بے ایمان لوگ موج کر رہے تھے اور یہ اس وقت بھی سوال اٹھے تھے کہ آخر ایسی یوجنا کیوں بنائی گئے جس میں کوئی چیک پوائنٹ تک تیار نہیں کیا گیا اب مسئبت ان لوگوں کی ہوئی ہے جنہوں نے جھوٹے شپت پتر دیئے یعنی شیوراز سرکار یوجنا بنا کر بری ہو گئی حالانکہ اس میں ایک پوائنٹ کملنا سرکار کا یہ ضرور ہے کہ ایسے بی جے پی کے پنہ پرباریوں کی بھی پہچان ہوئی جو اس یوجنا کا لاب اٹھا رہے تھے اب اس میں بی جے پی کی ذمہواری ضرور بن جاتی ہے تو آگ چرچہ اسی مدے پر کریں گے کہ آخر کیسے یہ یوجنایں بنائی جاتی ہیں بینہ یہ دیکھیں کہ کیسے لوگوں کو فائدہ ملے گا اور اس میں کیا چیک پوائنٹ ہوں گے کہ غلط لوگ اس یوجنا کا فائدہ نہ اٹھا پائیں کیا کملنا سرکار اب واقعی چھہزار کروڑ سے زیادہ کی ریکاوری کر پائے گی کیا اب اس کی گاج ان لوگوں پر گرے گی جنہوں نے چند روپیوں کے فائدے کے لیے جھوٹا شپت پتر دے دیا کیا سرکار کے لیے ان سے ریکاوری کر پانا اتنا آسان ہوگا اور بی جے پی کیا اس گھوٹالے کی ذمہواری لے گی شروع کرے اس مدے پر بحث اس کے پہلے آپ دیکھئے یہ ریپورٹ سنبھل یوجنا میں جم کر مچی لیوٹ بجلی بل میں اپاتروں نے بھی لی چھوٹ چھہہزار کروڑ سے زیادہ کی بانٹی سبسیڈی سرکار کیسے کر پائے گی اس کی ریکاوری مدھ پردیش میں غریبوں کو سستی بجلی دینے کے نام پر شیوراج سرکار نے سنبھل یوجنا شروع کی تھی غریبوں کو تو خیر جتنا فائدہ ملنا تھا وہ تو نہیں ملا البتہ غریبوں کی نام پر کئی آئیکر داتاؤں تک نے یوجنا کا فائدہ لیا ایسے لاکھوں اپاتروں کا پتہ چلا ہے جو اس یوجنا کا فائدہ لے رہے تھے اور شیوراج سرکار کی یہ سستی بجلی یوجنا اب کملنات سرکار پر بھاری پڑ رہی ہے پورا معاملہ سنبھل کے تحت شرمیکوں کے پنجین کا ہے پچھلی شیوراج سرکار میں ویدھان صبح چناف کے پہلے تابڑ توڑ طریقے سے مزدوروں کا پنجین کرائے گیا اور پھر ریجسٹرڈ پریباروں کو سبسیڈی بھی دی گئی اس میں اوسط 568 کروڑ روپائے ہر مہینہ اور سال بھر میں قریب 6816 کروڑ روپیہ چکایا گیا جب اس کی جانچ کی گئی تو 71 لاکھ اپاتر پریبار پائے گئے ان اپاتر لوگوں کی سوچیاں شرم بیبھاگ نے بجلی بیبھاگ کو دے دی جس کے بعد بجلی مہکمے نے نوٹس دینے کی تیاری کر لی ہے سنبھل یوجنا میں 75 لاکھ سے زیادہ لوگ ایسے لوگ جو کہیں کہیں پیش پروباری تھے بھارتی جنتہ پارٹی کے ان کے نیتہ تھے انکم ٹیکس پہ ہی تھے انہوں نے اس کا فائدہ لیا سنبھل کا اور گریب لوگ ان کو نہیں مل پایا اور آج اس لئے ان کے بل آ رہے ہیں بڑے بڑے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سیورا سنگھ چوہان جمعہ دار ہے جو بل بڑے بڑے آج بھی آ رہے ہیں اور سات ہیار کروڑ روپے کا گھوٹا لاکیا یہ لوگ لے گئے جنسے فائی آر کر کے واپس لیا جائے گا اسی یوجنا میں پچھلی بھاجبہ سرکار کے سمائے بھاجبہ پارٹی کے پنیا پربھاری سے لے کر آنی لوگ تک شامل ہیں جنبھے آئے کرداتا تک ہیں حالانکہ بی جی پی کہہ رہی ہے کہ سرکار نے یہ یوجنا بند کر غریبوں کا گلہ گھوٹا ہے جو کرنا کرو تین کرائیٹیریہ تھے اس کے آدھار پر جو غریب تھے نمین مدھم بھرگی تھے ان کو سنبھل یوجنا کا لاب دیا اور اس سرکار نے غریبوں کا گلہ گھوٹ دیا سنبھل یوجنا بند کر دی بجلی کے بل ہجاروں روپیوں کے آ رہے ہیں بجلی کے بل جو ہاپ کر سکتے تھے وہ نہیں کر سکتے تو نہیں کرنا ہے تو سنبھل پہ آ گئے سنبھل یوجنا میں صرف اور صرف غریبوں کو لاب ملا ہے اگر انیمتہ کوئی ہوئی ہوگی تو وہ ویسی ہی اسی سرینی میں آئے گی سبی دلوں کی میں اس لیے یہ صرف بھٹکانا چاہتے ہیں آج تک پچھلے ایک سال ہونے کو آیا ایک سال میں یہ صرف جانچیں ہی کر رہے ہیں آج تک کچھ نہیں کر پائے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس یوجنا میں کس طرح پرجی بارہ ہوا دو دشملہ ایک آٹھ کروڑ شرمکوں کا پنجی انسمبل میں ہوا اکہتر لاکھ شرمک پریوار فرضی پائے گا ہے پیتیس ہزار سے زیادہ آئیکر داتا پائے گا ہے تین سو چھبیس کروڑ کی سبسڑی اب تک دی جا چکی ہے بجلی سبسڑی کے نو سو ننیانوے کروڑ اب بھی دینا باقی اٹھاون لاکھ فرضی ہتگراہی بھاجپا سے جڑے یہ منتری کا آروپ ہے اس کھلاسے کے بعد سرکار نے اس رکم کی ریکاوری کا فیصلہ کیا ہے اب آتھر لوگ ریکاوری کے تحت پیسے نہیں چکا پاتے ہیں تو پولیس ان پر کارروائی کرے گی جلد ہی اس ماملے کو کیابنیٹ کی بیٹھک میں لائے جائے گا جنتا کے کھون پسینے کے گاڑی کمائی کا جو روپیوں جن نے کیا ان پر لگام کسے سنبھل یوجنا جو نیا سویرہ بنی ہے نیا سویرے میں اب اندھیرے کا کام نہیں اس طرح کے جتنے لوگ ہیں اندھیرے میں رکھ کے اپنے لوگوں کو لاپ پہنچانے والے اب تک کالین شیبراج سرکار کی خامیوں کا نقصان ان لوگوں کو اٹھانا پڑے گا جنہوں نے چند روپیوں کے لالچ میں مصیبت مول لے لی ایسے لوگوں پر کارروائی ہونی بھی چاہیے کیونکہ ایماندار مدھیمبرگ کا ناغرک اس لئے ٹیکس نہیں بھرتا کہ ان روپیوں سے بے ایمان لوگ موج کریں اس سمائے کے سرکار پر سوال اٹھے تھے کیونکہ یوجنا میں کوئی فل پروف پلان نہیں بنا تھا نہ کوئی دستاویز چیک کیے گئے تھے اب بی جے پی کو جواب دینا چاہیے کہ چھے ہزار کروڑ سے زیادہ کی ریوڑی آخر مفت میں بانٹھنے کے بعد کیا وہ اپنی غلطی سویکار کرے گی اور سوال کمالنا سرکار سے بھی ہے کیا واقعی وہ یہ کروڑوں روپی کی مفت میں بٹی سبسیڈی کو ریکوبر کر پائے گی یا پھر یہ کیبل ایک شیگو فرہے گا بیورو ریپورٹ پترکہ ٹی وی